کچھ چوٹ لگ جاتی ہیں اور کچھ چوٹیں بہت گمبیر ہو جاتی ہیں جیسے کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو چوٹ لگ گئی تو اس کا تو سارا دنیا جہان ایک ہی جگہ ہے کیونکہ جلدیت ہیلی نہیں ہوتا ہے اور اس کے لیے کتنا بھی کوشش کرے ڈاکٹر ہر بار اس کو سکسس نہیں ملتا اور انتبہ وہ چوٹ جو ہے نا دھیرے دھیرے گینگرین میں کنگورٹ ہو جاتی ہے اور گینگرین کے بعد وہ پھر کٹ کرنا پڑ جاتا ہے اور اتنا حصہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے شریر سے نکل کے ایسی کنڈیشن میں ایک میڈیسن آپ ہمیشہ یاد رکھئے جو گینگرین کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور آسٹیومائیلائیٹس نام کے ڈیسیز کو بھی ٹھیک کرتی ہے گینگرین آپ سمجھتے ہیں انگ کا سڑ جانا جہاں پر نئے سیلز ڈبلپ نہیں ہوتے نہ تو فلیش میں نہ تو ماس میں نہ تو بونس میں کبھی بھی نئے سیلز نہیں آتے اور وہ پرانے سیلز سب مرتے ہی مرتے مرتے چلے جاتے اسی کا ایک چھوٹا بھائی ہے آسٹیومائیلائیٹس وہ بھی بلکل اسی کے نزدیک ہے آسٹیومائیلائیٹس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سیلز کبھی بھی ریجنریٹ نہیں ہوتے اور جس حصے میں آسٹیومائیلائیٹس ہو گیا وہاں بہت بڑا گھاؤ ہو جاتا ہے اور وہ ایسا سڑتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتا اس کو کٹ کے ہی نکالنا کوئی دوسرا اوپائے نہیں ایسے کیسز میں جہاں شریر کا کوئی انگ کٹنا پڑ جاتا ہو یا پڑنے کی سمبھاؤ نہ ہو گھاؤ بہت ہو گیا ہو وہ گینگریر کا ہو سکتا ہے آسٹیومائیلائیٹس کا ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ ایک ٹریٹمنٹ اپنے گھر میں بہنے اس کی میڈیسن آپ اپنے گھر میں تیار کر سکتے میڈیسن کیا ہے گائی کا موتر ہلدی اور گیندے کا فول میری گولڈ گیندہ ہی کہتے ہیں پنجاب گیندے کا فول ایک توتہ نارنگی اور ایک توتہ پیلا دونوں ہی کام کیا ہے نارنگی تھوڑا زیادہ ایفیکٹیو ہے پیلا بھی ایفیکٹیو ہے دونوں ہی کام کیا ہے میری گولڈ مانے گیندے کا فول اور گائی کا موتر اور ہلدی اب کرنا کیا ہے کہ گیندے کا فول اس کی پنکھڑیاں نکال لیے ہیں وہی فول ہے اس کے چھوٹی چھوٹی پنکھڑیاں ہوتی ہیں وہ سب نکال لیے ہیں پھر اس میں ہلدی ڈال کے گائی موتر ڈال کے اس کی چٹنی بنا لیے ہیں گو موتر ڈال کے اور ہلدی ڈال کے چٹنی بنا لیے ہیں اب چھوٹ کا سائز کتنا بڑا ہے اس پر سے گیندے کے فول کی سنکھیاتیں ہوگی مان لیجے چھوٹ چھوٹے ایریہ کی ہے تو ایک فول پریابت ہے زیادہ بڑا ہے دو تین چار آپ ایک اندازہ لگا لیجے کتنا چٹنی بنانے وہ چٹنی کو لگانا جہاں پر بھی چھوٹ ہے اوپن ونڈ ہے باہر سے کھولی ہوئی چھوٹ ہے جس میں بلیڈنگ ہو چکا ہے کھول نکل چکا ہے اور ہیل نہیں ہو رہے ہیں کتنی بھی دوہ کھا رہے ہیں ہیل نہیں ہو رہے ہیں اور ہیل نہیں ہونے کا کارن ایک تو میں نے بولا ڈائیوٹیز جس کے کارن وہ آسانی سے ہیل نہیں ہوتی ہے دوسرا کوئی جینیٹک کارن بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی کنڈیشن میں وہ جلدی ہیل نہیں ہوتا اور ڈاکٹر پریشان ہو جاتا اور انت میں کہتا کہ ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا کارٹ ہی دو اس کو اب کارٹ دیا تو وہ تو کوئی علاج نہیں ہوتا علاج تو ہے کہ وہ انگ بھی رہنا چاہیے اور چھوٹ ہیل ہونے چاہیے تو اس کی یہ میڈیسن ہے گیندے کے پھول کے پنکھڑیاں نکال کے پیلا والا ہے نارنگی والا ہے دونوں کا وہ نیچے کا جو گرین پارٹ ہوتا نا وہ ہٹا لینا یا دیکھے پھول کا وہ کام کا نہیں ہے یوز لیس ہے تو پنکھڑیاں اور تھوڑا سا گھائی کا موتر تھوڑی سی حل دی تینوں ملا کے چھتنی بنا لینا وہ چھتنی کو اپلائی کرنا ایکسٹر نہیں ہر چھوٹ پر اپلائی ہو سکتی ہے ہر چھوٹ میں تو ہو ہی سکتی ہے میں تو سب سے سیریس چھوٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ کوئی چیز اپلائی نہیں ہوتی اس کی بات کر رہا ہوں نارمل چھوٹ میں تو آگے پاس بہت کچھ ہے کرنے کے میں تو اس چھوٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو ڈاکٹر بھی سریکٹر کرتے ہیں ہاں ہاں لگا سکتے ہیں اس کو بناتے ہیں نہ سکتے ہیں نہیں جی تاجہ بنا کے تاجہ لگا دن میں کم سے کم دو بار تو لگائی دو صبح شام اور اس کو ایک بار جیسے لگا گیا آپ نے صبح اب وہاں پر تھوڑا روئی ہوئی باندھ کے پٹی باندھ دیجئے تاکہ تھوڑی دیر اس کا اثر رہے شام کو جب دوبارہ لگائیں گے تو پہلے والا دھونا پڑے گا تو اس کو گوھ موتر سے ہی دھونا ہے ڈیٹال ڈیٹال استعمال مت کریں گائے کے موتر کو ڈیٹال کی طرح سے یوز کریں اور دھوکے صاف کر دیا پھر برابر چٹنی بنا کے پھر لگا دیا پھر اگلے دن صبح کر دیجئے پھر اگلے دن صبح کر دیجئے اتنا ایفیکٹیو ہے یہ اتنا ایفیکٹیو ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ دیکھیں گے تو مانیں گے یہ میرے کے لیے سب ہاں جب بھی بنائیں گے تاجہ بنائیں گے اور بنا کے لگیں جب تک ملتے ہیں تب تک لے لیجے اور باقی سمیں نہیں ملتے ہیں تو پرانے پھول سکھا کے لے لیجے میں نے آج تک اس دیش میں ایک بھی شہر نہیں دیکھا جہاں ہر سمیں گیندے کا پھول نہیں ملتا ہر سیزن میں ملتا اس لیے بلکل مت گھبرائیے یہاں پٹیالہ میں جو پھول بیچنے والے ہیں کبھی بھی آپ کو گیندے کا پھول اپنے پھول کرا دیں گے نہیں تو گھر میں ہی لگا لیجے ایک گیندے کی پرجاتی ہے اس کو ہندی میں کہتے ہیں ہزارہ یہ وہ پرجاتی کا گیندہ ہے جو باروں مہینے فکلتا باروں مہینے پھول دیتا ہے میڈیسن کی بات کہتا تو میں خود بولتا آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں گو موتر میڈیسن جو ہے وہ ارک ہے گو ارک گو ارک گو ارک میں نے گو ارک نہیں بولا میں گو موتر بول رہا ہوں گو موتر کا مطلب ہے گائے کے شریف سے سیدھا نکلنے والا کنٹینیو آپ جو ہے جب تک ہیلک پورا نہیں ہوتا تب تک کنٹینیو کر دیجئے اور اس میں تیسرے دن سے ریزرٹ بھی جائے گا ہلوی کی کونٹیٹی انداز سے آدھا پونہ چمچ لے لیجئے گہدے کے فول کے حساب سے رکھئے ایک فول میں آدھا چمچ بہت ہے آجے سے بھی تھوڑا کم رہے تو بھی چلے گا انداز سے اس کو بنا لیجئے کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو ہاں اس پہ بھی لگائیے کسی کا بھی جگہم کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو دو ہی کنٹینیشن ہیں یا تو ان کو ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی جنیٹک پراؤگلم ہے دونوں میں یہ کام آئے سورائیسز میں یہ کام کرے گا ہاں کرے گا اگر سورائیسز اوپن بونڈ والا ہے ایک سورائیسز ہے جو ڈرائی ہوتا ہے اس میں تو یہ زیادہ یوز نہیں ہوگا لیکن جو سورائیسز گھیلا ہے جس میں کھون بھی نکلتا ہے جس میں پس بھی نکلتا ہے اس کو تو یہ بلکل کمپلیٹ کیور کر دیتا ہے اور یہ شرین کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں سر میں چوٹ لگی ہے تو سر میں لگائیے ہار پاؤ میں ہے تو ہار پاؤ میں لگائیے اکثر یہ ایکسیڈنٹ کے کیسز میں بہت یوز ہوتی ہے یہ دوا میں تو بہت یوز کرتا ہوں میرے پاس جتنے بھی ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس بات میں جاتے ہیں پہلے کئی بار میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آپ کی یہ گوگوٹر والی لگا دو تب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ امیڈیٹ بلیڈنگ کو روک دیتی ہے بینا کوئی انجیکشن کے اس سے بلیڈنگ لگاتے ہی بلڈ بند ہو جاتا ہے اور ہیلنگ انتی فاسٹ ہوتی ہے سبہ لیا ہوا پورے دن یوز کر سکتے ہیں دوسرے دن بھی یوز کر سکتے ہیں تیسرے دن بھی یوز کر سکتے ہیں ساکھ دن تک اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ چٹنی کو بنا گیا ٹھیک ہے میں آرہا ہوں دیرے دیرے یہ چٹنی ایک بار بن گے اس کا کچھ مدر ایک بار بہی کی چٹنی کی کوئی وہ ہے اس کا کوئی ویسے ایکسپائیری ڈیٹ تو نہیں ہے لیکن میں نے اکثر جو ریزرٹ دیکھیں وہ یہ کہ تاجہ بنا کے لگایا ہے تو ریزرٹ اچھے آئے ہیں اگر رکھا ہوا لگا دیا ہے تو ریزرٹ اتنے اچھے نہیں آتے نشط روپ سے اوکسیڈیشن ہوتا آپ جانتے کوئی بھی چیز کو چھوڑ دیں گے تو اوکسیڈیشن ہوگا اوکسیڈیشن میں سب کمی ہوتا ہے تو آپ اس کو ہاں بالکل آپریشن کی کوئی بھی چھوڑ اس کو ہی کرنا ہے بہت بار آپ جانتے ہیں آپریشن کر دیتا ہے اور گھاؤ نہیں بڑتا اور وہ جو ٹاکے ہیں وہ جلدی نہیں پکتے وہاں پر پس پڑنے لگتا ہے کبھی کبھی خون آنے لگتا ہے اس کو اپلائی کریے اس کو بھی یہ ہیل کرے گا جلے ہوئے کو بھی ٹھیک کرے گا بہت اچھے سے ٹھیک کرے گا سر تی دفاع انجیکشن لگ جاتا ہے لیکن وہ پڑ جاتا ہے ہاں اس میں آپ ڈال دیجئے اس کو لگا دیجئے اور میں تو ان کو کئی بار یوز کرتا ہوں کینسر کے کیسز میں بہت بار ایسے میرے ماس پیشنٹ ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے جن کو بریسٹ کٹ کر دیا ڈاکٹر میں آپریٹ کر کے نکال دیا اور ان کو ڈائیویٹیز بھی ہے تو پھر وہ ہیل نہیں کرتا تو ان کو اپلائی جب بھی میں نے کیا ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ آئے ڈاکٹر تو چھوڑ دیتا بھگوان کے بھروسے وہ کہتا آپ جائیے اپنے اور اتنا ہی کر سکتا تھا اتنا کر لیے اس کے بعد آپ اس کو ایکسٹرڈری اپلائی کریے بہت اچھا ہے ابھی ابھی میرا ایک بریسٹ کینسر کا کیس چھیک ہوا ہے بیہار کی ایک مہلہ ہے 45 سال کے عمر ہے دونوں بریسٹ میں کینسر تھا اور ایکزیکٹلی نپلز میں تھا دونوں نپلز میں کینسر تھا ان کو ٹاٹا انسٹیٹوٹ سے وہ علاج کراتے کراتے ایک سال سے پریشان ہو گئے تھے اور وہ گھاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے الٹی میٹری ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کو بریسٹ بھی میں کٹ کروں گا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو بہت دری پیشنٹ ہے پیسے ان کے پاس نہیں کھیت بیچ کر انہوں نے ڈاکٹر کو فیز دی ہے تو ابھی میں بیہار گیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے یہ فلڈ آیا تو وہاں پہ مجھے وہ پیشنٹ مل گیا انہوں نے کہا کہ آپ تو کچھ کر دیجئے تو میں نے ان کو یہی بتایا گہدے کے فول کی چٹنی گائے موتر اور تھوڑا ہلنی تو انہوں نے پندرے دن میں ہی مجھے ریپورٹ دے دی کہ ہمارا تو ففٹی پرسنٹ سے جاڑا ہی لوگ ہے پین تو چلا ہی گیا ہیلنگ اتنی ہی تیج اور شاید اگلے پندرے بیس دن میں یا زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں ملکل ٹھیک ہو جائے ٹاٹا انسٹیوٹ سے ریجیکٹ کیے ہوئے پیشنٹ کو یہ گہدے کا فول اور یہ گائے کے موتر اور ہلنی نے ٹھیک گئیا ایکزیما اگر ایسا ہے جو گیلا ہے ایک ایکزیما ہوتا ہے ڈرائی سوخا اور ایک ہوتا ہے گیلا گیلا ایکزیما ہے تو اس میں بہت کام کرتا ہے سوخے میں اس کا یوز نہیں آتا